نو جون دو ہزار چوبیس بینگلورو کے کمکشی پالے نام کی جگہ پر ایک ڈیڈ بوڈی پائی جاتی ہے ایک فوڈ ڈیلیوری بوئی صبح صبح اپنے کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک نالے میں اس نے ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی دیکھی اور بوڈی کو دیکھتے ہی اس نے فورن پولیس کو کال کر دیا انویسٹیگیشن کرنے پر پتا چلا کہ یہ بوڈی رینوکا سوامی نام کے ایک آدمی کی تھی جسے کسی نے بوری طرح سے مارا پیٹا ہے اسے ٹورچر کیا ہے اور پھر اسے جان سے مار کر اس کی بوڈی کو ایک نالے میں فینک دیا کل تک بس یہ ایک نومل مرڈر کیس تھا تو زیادہ لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا میڈیا نے زیادہ کوریج نہیں دی پر پھر ایک ایسا ست سامنے آیا جس نے پورے کناٹکا کو ہلا کے رکھ دیا اور یہ کیس ایک نیشنل نیوز بن گیا پولیس انیشنل میں پایا گیا کہ اس مرڈر کا ذمہ دار کوئی آم آدمی نہیں ہے بلکہ کنیڈا فلم انڈسٹری کا بہت بڑا سٹار درشن تگو دیپا ہے اور صرف درشن ہی نہیں اس کیس میں اس ٹورچر میں اس مرڈر میں ان کی alleged girlfriend پویترا گوڑا بھی شامل ہے اور رینوکا سوامی جس کا مرڈر ہوا ہے وہ درشن تگو دیپا کا سب سے بڑا فین تھا تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اتنے بڑے فلم سٹار نے اپنے ہی فین کو کڈنیپ کیا اسے ٹورچر کیا اسے الیکٹرک شوکس دیئے اسے مارا پیٹا اور انڈ میں اس کی جان لے لی میرا نام ہے رائیو کول اور آج کا کیس ہے درشن تگو دیپا کے بارے میں درشن تگو دیپا ایک 47 سال کے ایکٹر ہے جنہوں نے زیادہ تر کنیڈا موویز میں ہی کام کیا ہے وہ ایک کافی بڑے ساؤتھ انڈین سٹار ہے جن کا فین بیس بہت بڑا ہے اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا جیسے ڈائی ہارڈ فین آپ کو ساؤتھ انڈیا میں ملیں گے ویسے آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے تو سوچنے والی بات ہے کہ ایک فین اور سوپر سٹار کے بیچ میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ درشن نے اس کی جان ہی لے لی اس کیس کو سمجھنے کے لیے اس مرڈر کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں درشن کے عدیت میں جانا ہوگا ویسے تو فلم سٹار ہونے کی وجہ سے ایکٹرز نیوز میں ویسے بھی بنے رہتے ہیں بھر درشن کا کانٹروورسیز سے بہت پرانا رشتہ ہے دو ہزار تین میں درشن کی شادی ویجے لکشمی نام کی ایک لڑکی سے ہوئی ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہو گیا ان دونوں نے اپنی میریٹ لائف میں بہت سے چیلنجز فیس کیے جیسے کی دو ہزار گیارہ میں ویجے لکشمی نے یہ الزام لگایا کہ درشن نے اسے مارا پیٹا ہے اور اس کی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے اس الزام کے چلتے درشن چودہ دن تک جوڈیشیل کسٹڈی میں بھی رہا اس کے بعد کچھ سالوں تک معاملہ شانت رہا پر دو ہزار سولہ میں ویجے لکشمی نے پھر سے ایک پولیس کمپلین فائل کر دی درشن کے خلاف اس کے بیہیوئر کے چلتے پر یہ والی کمپلین بھی پولیس ٹیشن اور کورٹ کے باہر ہی سیٹل ہو گئی ان انسیدنٹ سے اب یہ بات تو صاف ہو گئی تھی کہ درشن's marriage wasn't smooth sailing ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا چلتا رہتا تھا اور صرف بیوی ہی نہیں دو ہزار اکیس میں درشن پر یہ الزام لگا کہ اس نے میسورو کے ایک ہوتیل ویٹر کے ساتھ مارپیٹ کی ہے it turns out درشن جنرلی ایک گسیل آدمی ہے یہ مارپیٹ کا کیس بھی کورٹ سے باہر ہی سیٹل ہو گیا allegedly CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی اور اس ویٹر کو پچاس ہزار روپے دے دیے گئے کیس واپس لینے کے لیے درشن کی کانٹرو ورسز یہاں پر ختم نہیں ہوتی دو ہزار بائس میں ایک فلم پروڈیوسر بھارت نے اس پہ یہ الزام لگایا کہ درشن نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اس پروڈیوسر نے یہ بھی کہا تھا کہ درشن کے دو آدمیوں نے اس پر حملہ کیا تھا پولیس والوں نے اس کیس کی نون کاغنیزیبل ریپورٹ بنائی اور اس کیس کو کلوز کر دیا اس کے بعد دو ہزار تیس میں درشن کی ایک اور کانٹرو ورسی ہوئی امیتہ جندل نے درشن کے خلاف ایک کمپلین فائل کی پارکنگ کے بیوات کو لے کر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا درشن کے ڈاکس نے امیتہ جندل پر اٹیک کر دیا انہیں کئی بار کٹا اور ان کے کپڑے بھی فار دیئے وہ عورت اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اس نے پولیس میں کمپلین کر دی درشن کے خلاف ایف آئی آر تو درش ہوئی پر یہ والا کیس بھی کورٹ کے باہر ہی سیٹل ہو گیا اتنے سارے انسیڈنس جاننے کے بعد اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا ہے کہ درشن لڑائی جھگڑا مار پیٹ اور پولیس کیسی سے پچھڑا نہیں تھا اور اب ہوتی ہے ان کی زندگی کی سب سے بڑی کانٹروورسی جس کا ان کے فین رینکا سوامی کی حتیہ سے سیدھا سمبند ہے درشن کے اپنی بیوی ویجے لکشمی کے ساتھ رشتے بگڑتے جا رہے تھے پر ان بگڑتے رشتوں کی اصلی وجہ تھی پویترا گوڑا پویترا گوڑا ایک ایک ایکٹرس اور ایک موڈل ہے پویترا کی کسی فلم رول کے سلسلے میں درشن سے ملاقات ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی نزدیکیاں بڑھنے لگی درشن پہلے سے ہی شادش شدہ تھا پر پھر بھی کئی سالوں تک اس کا اور پویترا کا فیر چلتا رہا اور ان کے فینس کے بیچ میں بھی 2015 سے یہ ہوا تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے 2024 میں پویترا نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ڈیل پوسٹ کی جس میں ان کا اور درشن کا رشتہ صاف ہو گیا انہوں نے اپنے کیپشن میں لکھا کہ ان دونوں کے ریلیشنشپ کو 10 سال پورے ہو چکے ہیں اب سب کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ درشن کا پویترا کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے ایکسٹرا میریٹل افیر چل رہا ہے سب لوگ حیران ہو گئے اور ویجے لکشمی درشن کی وائف نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا رسپونس دیا انہوں نے اپنی فیملی کی فوٹوز دکھائی اور پویترا کے کریکٹر پر انگلی اٹھائی اب اس کھلاسے سے صرف درشن کی بیوی ہی نہیں درشن کے فینس بھی بہت بڑھ کے ہوئے تھے انہوں نے پویترا کو کمنٹ سیکشنز میں بہت رول کیا اتنا کی پویترا کو وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی پٹرولنگ کہاں رکنے والی تھی سی درشن کے فینس کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی تھی کہ پویترا نے ان کے فیوریٹ سوپر سٹار کو کس طرح سے بدنام کیا ہے اور انہی فینس میں سے ایک تھا رینو کا سوامی I think you guys know where this is going رینو کا سوامی درشن کا بہت بڑا فین تھا اور باقی فینس کی طرح اسے بھی پویترا سے پروبلم تھی اس نے بار بار پویترا کی پوسٹ کے نیچے ہیٹ کمنٹس کیے پر اس سے بھی اس کا گصہ شانت نہیں ہوا اس نے پویترا کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اور اسے میسیجز کیے کہ وہ درشن سے دور رہے رینو کا سوامی کا اپنی فیوریٹ ہیرو درشن کے لیے پیار بہت ہی زیادہ تھا اتنا زیادہ کہ اب وہ پویترا کو دھمکیاں دینے پہ اتر آیا تھا اب پویترا کا پیشنس ختم ہو گیا تھا وہ درشن کے پاس گئی اور انہیں وہ کمنٹس دکھائے اور کہا کہ دیکھو لوگ ہمارے رشتے کو کس طرح سے ٹرول کر رہے ہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو سبق نہیں سکھانا چاہیے پویترا کے بار بار پرووک کرنے پر درشن نے اپنے ہی سب سے بڑے فین رینو کا سوامی کو سبق سکھانے کا پلان بنایا درشن نے اپنے ایک ایمپلوئی پوان کو کہا کہ پویترا کا ایک فیک انسٹا اکاؤنٹ بناو اور اس انسٹا اکاؤنٹ سے رینو کا سوامی کو میسیج کرو رینو کا سوامی نے پویترا کے فیک اکاؤنٹ سے بات کی اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ فیک اکاؤنٹ ایکچولی میں ریل اکاؤنٹ ہے اور اس نے اپنا نام اور اپنا ایڈریس دے دیا اور بس یہ رینو کا سوامی کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی بن گئی رینو کا سوامی کا ایڈریس ملتے ہی درشن نے اپنے فین کلپ کے پریزیڈنٹ راگویندر کو کونٹیک کیا اور اسے کہا کہ وہ رینو کا سوامی کو کڈنیپ کر کے لے آئے اور اس کام کے لیے درشن نے اسے تیس لاکھ روپے دیئے آٹھ جون دو ہزار چوبیس رینو کا سوامی ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک گاڑی نے روک لیا گاڑی کے اندر راگویندر تھا راگویندر نے اسے کہا کہ وہ اسے اس کے فیوریٹ سوپرسٹار درشن کے پاس لے جانے آیا ہے تاکہ وہ درشن سے ملے اور اس نے جو بھی برے کمنٹس کیے ہیں ان کے لیے وہ سوشل میڈیا پر مافی مانگ لے رینو کا سوامی بہت بولا تھا وہ اپنے فیوریٹ ایکٹر اپنے بھگوان سے ملنے کی آس میں اس کار میں بیٹھ گیا اور وہ لوگ دنڈوں سے بوری طرح سے پیٹا جاتا ہے اسے بیلٹ سے مارا جاتا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ پر لاتے ماری جاتی ہے جس سے اس کا ٹیسٹیکل رپچر ہو جاتا ہے اس کا ٹورچر چلی رہا ہوتا ہے کہ اس لوکیشن پر درشن اور پویترہ بھی پہنچ جاتے ہیں ٹورچر ہوتا ہوا رینو کا سوامی درشن کو دیکھتا ہے جس ایکٹر کو اس نے پوری زندگی ایک بھگوان کی طرح پوجا آج وہی ایکٹر اس کے سامنے اس کا کال بن کر کھڑا تھا رینو کا سوامی کا ٹورچر جاری رہا allegedly پویترہ نے بھی اسے مارا رینو کا سوامی کو ایک چیئر پر باندھ کر اسے ایک میگر سے الیکٹرک شوک دیئے گئے میگر ایک الیکٹرکل ٹیسٹ ایکیپمنٹ ہے جو درشن کے پاس پایا گیا تھا انہوں نے اس ڈیوائز سے رینو کا سوامی کے پرائیویٹ پارٹ میں شوکس دیئے تھے اس بیچارے کا ٹوم ایٹ ہم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اتنے ہوریفائنگ ٹورچر کے بعد رینو کا نے وہیں دم توڑ دیا جب رینو کا سوامی کی باڈی ملی تو اس کے چہرے کو کتوں نے نوج کھایا تھا اور اس کا ایک کان بھی مسنگ تھا رینو کا سوامی تو بس ایک عام آدمی تھا اس کی کچھ ٹائم پہلے ہی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی اسے بار بار کول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ہزبین اب نہیں رہا ہمارے دیش میں ایکٹرز اور کرکیٹرز کے فینس حد پار کر جاتے ہیں وہ اپنے آئیڈلز کے بارے میں برا سونی نہیں سکتے وہ انہیں اپنا بھگوان ماننے لگ جاتے ہیں رجنی کاند این ٹی آر امیتاب بچھن ان کے فینس ان کی پوجا کرتے ہیں انہیں پویتر مانتے ہیں کئیوں کے نام پر تو مندھر بھی بنائے گئے ہیں you know this reminds me of a quote by Tim Minchin if a person or an institution are held secreted by too many people then they are by definition beyond criticism and when a person or an institution becomes beyond criticism it seems they slip inevitably towards corruption اس quote کا آج ہم اس case میں درشن دبودیپا سے better example نہیں ڈھونڈ سکتے anyways تو صبح صبح مہرے کے بعد درشن دبودیپا کے آدمیوں نے رینوکا سوامی کی بوڈی کو ایک گاڑی میں بھر کے اسے پاس کے ایک نالے میں فینک دیا صبح صبح ایک ڈیلیوری بوئی کو وہ لاش دکھ گئی اور اس نے پولیس کو کال کر دیا پولیس اس بوڈی کو ہسپیٹل لے گئے اور اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی اب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے اگلے دن پولیس ٹیشن میں تین لوگ آتے ہیں اور وہ تینوں کنفیس کرتے ہیں کہ ان تینوں نے ہی رینوکا سوامی کی جان لی ہے پیسوں کے کسی لیندین کے چکر میں یہ تین لوگ کون تھے اور انہوں نے ایسا کنفیس کیوں کیا ایکچولی درشن نے ان تینوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیئے تھے یہ جھوٹا دینے کے لیے اب پولیس والوں کے پاس بوڈی بھی ہے کریمینلز بھی ہیں اور موٹیو بھی وہ چاہتے تو یہ کیس یہی پر کلوز کر سکتے تھے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا انہیں لگا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے پولیس والوں نے ان تینوں لوگوں کو الگ الگ بٹھا کر ان سے پوچھتاچ کی ان سے مرڈر کی ڈیٹیلز کے بارے میں پوچھا جب ان تینوں نے پولیس کے سوالوں کے الگ الگ جواب دیئے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیس جتنا سیدھا دکھ رہا ہے اتنا سیدھا ہے نہیں پولیس نے ان تینوں کی کال ڈیٹیلز نکلوائے اور ان ڈیٹیلز میں ایک ایسا نمبر نکلا جن سے وہ پچھلے دو دن سے لگاتار بات کر رہے تھے اور وہ نمبر کسی اور کا نہیں درشن تھگو دیپا کا ہی نکلا آخر اتنے فیمس فلم ایکٹر کو ان تینوں کریمینل سے کیا کام ہو سکتا ہے اب پولیس والوں نے ان تینوں سے دوبارہ پوچھتاچ کی پر اس بار کافی سکتی سے وہ ٹوٹ گئے اور انہوں نے سب سچ سچ بتا دیا پولیس والوں کو وہ دو گارڈیاں بھی مل گئی جن کا استعمال رینوکا سوامی کی باڈی لے جانے کے لیے ہوا تھا اور تو اور اس ڈرائیور نے بھی سرینڈر کر دیا جو رینوکا سوامی کو کیڈنیپ کر کے لے کے آیا تھا پولیس کو درشن کے وہ کپڑے اور جوتے بھی مل گئے جو اس نے مرڈر والے دن پہنے تھے انہوں نے وہ دونوں چیزیں فورنسک اگزام کے لیے بھیج دی انہیں وہ تیس لاکھ روپے بھی مل گئے جو درشن نے راگویندر کو دیئے تھے اب پولیس والوں کے پاس ایویڈنس کی تو کوئی کمی نہیں تھی اب تک درشن اور پویترہ کو ملا کر پولیس والوں نے سترہ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے درشن اور پویترہ کا فیوچر اب کوٹ ہیئرنگز کے بعد ہی تیہ ہوگا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میں آپ سے ملتا ہوں اگلی بار ایک نئے کیس کے ساتھ